زوردار تعلیہیں بجنی چاہیے اگر بجنے تو اور مہین شاداب کا کمال یہ ہے دیکھیں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اگر شاعر نازم بھی ہے تو اس کی شاعری کہیں نہ کہیں نظامت میں بھٹک جاتی ہے لیکن مہین شاداب نے جو تجربات کیے ہیں سچا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری کو ٹریک سے نہیں اترنے دیا نظامت اپنی جگہ لیکن شاعری بھی متواتر اسی ٹیمپو اور اسی خصوصیت کے ساتھ کر رہے ہیں یہ ان کا خاصہ ہے یہ ان کا کمال ہے اور آج اس مشاعرے میں ایک شاعر کی حیثیت سے یہاں مدو ہیں بلائے گئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ زوردار تعلیوں میں ان کا استقبال ہو اور ان سے درخواست کی جائے کہ اپنے کلام سے نوازیں جناب مہین شاداب اجازت دے صاحب درد ایجاد کرتے رہتے ہیں دل کو آباد کرتے رہتے ہیں درد ایجاد کرتے رہتے ہیں دل کو آباد کرتے رہتے ہیں آج کل کوئی کام کاج نہیں ہم تجھے یاد کرتے رہے ہیں ارے کیا کہنے درد ایجاد کرتے رہتے ہیں دل کو آباد کرتے رہتے ہیں آج کل کوئی کام کاج نہیں ہم تجھے یاد کرتے رہتے ہیں ایک بدلہ اور پڑھتا ہوں ارز کرتا ہوں کہ موجوں سے لڑتے وقت تو میں اس کے ساتھ تھا موجوں سے لڑتے وقت تو میں اس کے ساتھ تھا ساحل پہ اس کے ہاتھ میں کوئی اور ہاتھ تھا موجوں سے لڑتے وقت تو میں اس کے ساتھ تھا ساحل پہ اس کے ہاتھ میں کوئی اور ہاتھ تھا ایک مطلع اور شعر اور پڑھتا ہوں مطلع صرف مطلع کے طور پر لیکن دوسرا شعر مجھے پڑھنا ہے اس مشاعرے میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ مشاعرہ منعقد کرتے ہیں ڈاکٹر نریش صاحب وہ اچھی تقریر بھی آیا آپ نے کی ہم تو بہت جذباتی ہو گئے تھے سننکر اس لئے کہ میسیج کوئی جانا چاہیے اس مشاعرے سے مطلع یوں کہا ہے کہ اداس جھیلوں میں مہتاب ڈال دیتا ہے وہ میری آنکھوں میں کچھ خواب ڈال دیتا ہے اداس جھیلوں میں مہتاب ڈال دیتا ہے وہ میری آنکھوں میں کچھ خواب ڈال دیتا ہے اور یہ آج کے مشاعرے میں میری ذمہ داری میں پڑھتا ہوں صاحب جو نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں نفرتوں کی فیکٹرییاں کن گئی ہیں آپ سوشل میڈیا پہ جائیے ٹیلیویزن کھولیے اقبار اٹھائیے ہر لمحہ میں ہر لمحے کی بات کر رہا ہوں کوئی ایسا بیان آ جاتا ہے کوئی ایسی گھٹنا ہو جاتی ہے کوئی ایسا ویڈیو وائرل ہو جاتا ہے ہم کو لگتا کہ ہم لوگ لڑکوں نہیں رہے آپس میں لیکن ہندوستان محبتوں کی سرزمین ہے یہ نفرتوں کو برداشت نہیں کرتی ہے ان شکتیوں کے نام میں شیر پڑھتا ہے سنیے اور شاید کچھ کہا ہو تو مجھے آپ محبتوں سے نوازی ارز کرتا ہوں کہ اداز چھلوں میں مہتاب ڈال دیتا ہے وہ میری آنکھوں میں کچھ خواب ڈال دیتا ہے یہ کس کی سانسوں کو خوشبو گرہاں گزرتی ہے کہ یہ کس کی سانسوں کو خوشبو گرہاں گزرتی ہے یہ کون گملوں میں تیزاب ڈال دیتا ہے یہ کس کی سانسوں کو خوشبو گرہاں گزرتی ہے یہ کون گملوں میں تیزاب ڈال دیتا ہے ارز کرتا ہوں کہ تمہاری تال لکتی ہے میرا سر ٹوٹ جاتا ہے تمہاری تال لکتی ہے میرا سر ٹوٹ جاتا ہے بچھڑ کر تم سے جینے کا تصور ٹوٹ جاتا ہے تمہاری تال لکتی ہے میرا سر ٹوٹ جاتا ہے بچھڑ کر تم سے جینے کا تصور ٹوٹ جاتا ہے اور یہ شعر خاص طور سے پیش کر رہا ہوں اور اب تک جن لوگوں نے تعلی نہیں بجائے وہ بھی اس پر تعلی بجا سکتے ہیں لیکن میں ایک دو لفظ اپنے چھوٹے بھائیوں کیلئے اس میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں پہلے مصرے میں تظلیل انسلٹ کرنے کو کہتے ہیں دوسرے میں تکبر غرور گھمن کو کہتے ہیں یہ ملنگ میں اس لیے بتایا کیونکہ کچھ چھوٹے بھائی ہمارے جانتے نہیں حالانکہ پنجاب ہے اور پنجاب نے تو اردو کی حفاظت کی ہے محمود شیرانی نے تو اپنی کتاب بھی لکھا ہے کہ پنجابی اردو کی ماں ہے تو ہم اس ترزمین پر شیر پڑھ رہے ہیں لیکن دو لفظ میں نے اس لیے بتایا کہ کمیونکیشن گیپ نہ ہو اگر کمیونکیشن گیپ ہوتا ہے تو شیر سننے کا لطف چلا جاتا ہے اب سنیں دوستو اور آپ کی محبتیں ارز کرتا ہوں کہ تمہاری تال لکتی ہے میرا سر ٹوٹ جاتا ہے بچھڑ کر تم سے جینے کا تصور ٹوٹ جاتا ہے اور کوئی تظلیل کرتا ہے تو اس سے دکھ تو ہوتا ہے کوئی تظلیل کرتا ہے تو اس سے دکھ تو ہوتا ہے مگر ایک فائدہ بھی ہے تکبر ٹوٹ جاتا ہے کوئی تظلیل کرتا ہے کوئی تظلیل کرتا ہے تو اس سے دکھ تو ہوتا ہے مگر ایک فائدہ بھی ہے تکبر ٹوٹ جاتا ہے مگر ایک فائدہ بھی ہے تکبر ٹوٹ جاتا ہے ایک بطلہ اور شیر ارز کرتا ہوں ارز کرتا ہوں کہ وہ محفلوں میں بھی تنہا سا لگ رہا ہے مجھے وہ محفلوں میں بھی تنہا سا لگ رہا ہے مجھے یہاں اکیلے میں میلا سا لگ رہا ہے مجھے وہ محفلوں میں بھی تنہا سا لگ رہا ہے مجھے یہاں اکیلے میں میلا سا لگ رہا ہے مجھے اور مجھے بلندی سے ادنا سمجھنے والے سن وہ محفلوں میں بھی تنہا سا لگ رہا ہے مجھے یہاں اکیلے میں میلا سا لگ رہا ہے مجھے مجھے بلندی سے ادنا سمجھنے والے سن یہاں سے تو بھی تو چھوٹا سا لگ رہا ہے مجھے بلندی سے ادنا سمجھنے والے سن یہاں سے تو بھی تو چھوٹا سا لگ رہا ہے مجھے چند شیر اور پڑھتا ہوں بہت اچھا آپ لوگ سن رہے ہیں یہ شیر میں پڑھ رہا ہوں کہ کوئی بھی کام ہوتا ہے تو اس کا اپٹیسیشن ملنا چاہیے چاہیے مشہرہ ہو چاہیے شیر کا شیر ہو یا کچھ بھی جو خدمات ہمارے معاشرے کے لئے ہوتی ہیں میں نے ایک مطلع کہا اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ارز کرتا ہوں کہ فنکار چاہتا ہے کہ دادے ہنر ملے فنکار چاہتا ہے کہ دادے ہنر ملے کچھ لطف اور آئے اگر وقت پر ملے آہا اچھا اچھا فنکار چاہتا ہے کہ دادے ہنر ملے کچھ لطف اور آئے کچھ لطف اور آئے اگر وقت پر ملے اور سربراہی کی بہت امید لوگ کو ہوتی ہے رادمی لیڈر بننا چاہتا ہے لیکن اس کے لیے کچھ کوالیٹیز بھی ہونی چاہیے میں شیر پڑھتا ہوں پنجاب کی دھرتی پر ارز کرتا ہوں کہ کچھ لطف اور آئے اگر وقت پر ملے کہ عزت معاب کس کو کیا جائے شہر میں باروکی صاحب بطور پاک پڑھنا کہ عزت معاب عزت معاب کس کو کیا جائے شہر میں دستار کے حساب کا کوئی تو سر ملے آہ عزت معاب کس کو کیا جائے شہر میں بہت اچھا ہے دستار کے حساب کا کوئی تو سر ملے اور یہ شہر خاص طور سے کچھ لوگ جو نوجوانی سے اوپر چلے گئے ان کے لیے لیکن نوجوان بھی سن سکتے بزرگ بھی سن سکتے ہیں عرض کرتا ہوں کہ دستار کے حساب کا کوئی تو سر ملے کہ ایک وقت تھا کہ بھاؤ ہمارے بھی تھے بہت کہ ایک وقت تھا کہ بھاؤ ہمارے بھی تھے بہت تو شکر کر کے تجھ کو گھٹے دھام پر ملے اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے ایک وقت تھا کہ بھاؤ ہمارے بھی تھے بہت تو شکر کر کہ تجھ کو گھٹے دھام پر ملے تو شکر کر کے تجھ کو گھٹے دھام پر ملے آخری غزل چھوٹی سی اس کے بعد اپنے کسی اور دوست کو ہم سنیں گے عرض کرتا ہوں کہ کس احتیاط سے سپنے سجانے پڑتے ہیں بڑا مشکل ہوتا خواب دیکھنا پھر ان کو تعبیر دینا کہ کس احتیاط سے سپنے سجانے پڑتے ہیں یہ سنگریزے پلک سے اٹھانے پڑتے ہیں اس احتیاط سے سپنے سجانے پڑتے ہیں یہ سنگریزے پلک سے اٹھانے پڑتے ہیں اور یہ شیر جو میرے کچھ شیر مجھے خود کو بہت پسند ان میں سے ایک شیر ہے آپ لوگوں سے شیر کرتا ہوں دوست بہت سے رشتے ہیں دنیا میں ماں ہیں باپ ہیں بھائی ہیں بہن ہیں دوست ہیں احباب ہیں بیوی ہیں یہاں تک کہ محبوبہ بھی ہے لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے میں شیر پڑتا ہوں عرض کہتا ہوں کہ یہ سنگریزے پلک سے اٹھانے پڑتے ہیں اور شیر یوں کہا ہے کہ بہت سے درد تو ہم باٹ بھی نہیں سکتے کہ بہت سے درد تو ہم باٹ بھی نہیں سکتے بہت سے بوجھ اکیلے اٹھانے پڑتے ہیں بہت سے درد تو ہم باٹ بھی نہیں سکتے ہیں بہت سے درد تو ہم باٹ بھی نہیں سکتے ہیں بہت سے درد تو ہم باٹ بھی نہیں سکتے ہیں بہت سے بوجھ اکیلے اٹھانے پڑتے ہیں بہت سے بوجھ اکیلے اٹھانے پڑتے ہیں اور یہ بات اس سے پتا کر جو عشق جانتا ہو یہ بات اس سے پتا کر جو عشق جانتا ہو پلو کی راہ میں کتنے زمانے پڑتے ہیں